موسیقی مرے سغیر کی دوسری بڑی اسلامی ریاست بہاولپور بنے گی سیاہوں کی توجہ کا مرکز ملکی اور غیر ملکی ڈبل ڈیکر بس میں کریں گے تاریخی شہر کی سیر جیفٹی کمیشنر شہزب سعید کا دس روز میں بس چلانے کا حکم گائیٹ سیاہوں کو شہر کے بارے تاریخ بھی بتائیں گے ملکان میں سیاہت کے دروازے کھلنے لگے دربار حضرت موسیقی پاک شہید کے کامپلیکس میں واقع مسافر خانہ اڑھائی کروڑ روپے کی اٹالین گرانٹ کے تحت بحال مسافر خانے کے دروازے پر قدیم فریسٹ کیک ورک کاشیگری اور نکاشی کا کام دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ملکان میں تجابزات کے خاتمے کے لیے مہم تیز میٹروپولیٹن کارپوٹیشن متحرک دس دکانے سیل ایک میسمار چار کی تعمیرات روکتی گئی اٹھارہ غیر قانونی تعمیرات کے مالکان کو نوٹسز جاری فاروق پر روڈ پرانا شجاباد روڈ بیرون پاگ گیٹ کوٹسلا تولے خان اور اطراف میں کاروائی ادھر ردیجی خان نے بھی پلڈاٹ سے پاکستان چوک تک اور نیشنل ہائیوے کے دونوں اطراف سے تجابزات ہٹنے لگے ایک بار پھر ملتان کی درودوار کو ساف کرنے کا عظم کمیشنل ملتان شان الحق نے وال چوکن کے خلاف پاتمے کے لیے ایک ماہ کا وقت دے دیا میٹروپولیٹن کارپوریشن کی شہر میں کاروائیاں بوسن روڈ کے چہری چوک اور اطراف سے متعدد بینرز پوسٹرز اتار لیے گئے ملتان میں کھیلوں کے شاکین کے لیے بڑی خوشخبی خستہ حالی کا شکار سپورٹس گراؤن کی سنی گئی گراؤن کی بحالی کے لیے سات کروڑ کے مختص فنڈز جاری جسوک سپورٹس آفیسر جمیل کامران کی تیس جنوری تک کام مکمل کرنے کی یقین دہانی ملتان کے علاقے شجاباد میں تین افراد کے قتل کی لرزہ خیز وارداد شوہر نے اپنی بیوی اپنے دوست اور اپنی دس ماہ کی بیٹی کو سوریوں کے وار کر کے قتل کر دیا مقتولین میں چالیس سالہ مرتضاء بائیس سالہ شمشاد اور کرن شامل سیٹی پولیس آفیسر زبیردر ایشکاں موقع وارداد کا دورہ کہا ملزم یاسن اور مرتضاء ایک جگہ کام کرتے تھے ایک ہی دھر میں رہتے تھے مجرم کو جلد گرفتار کر لیا جائے مہگمہ ایکسائز کے نکم ملازمین کی خیر نہیں پراپٹی اور وہیکل ریجیسٹریشن ٹیکس کی ریکوری کا احداث مکمل نہ کرنے پر کاروائی ہوگی سبائی وزیر ایکسائز کی ذریعہ صدارت اجلاس میں ناہل افسران اور اہلکاروں کے تبادلوں کی پولیسی تیار کر لی گئی سبائی وزیر حافظ منتاز کی ایکسائز کا تمام ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی حیدہ صحر دشمنوں کے لیے پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی کاروائیاں دیرہ غازی خان ڈیویزن میں فوڈ پورڈکشن یونٹس اور سویٹس اور بیکرز پر چھاپے نتادی پوائنٹس لائسنس نہ ہونے پر سیل ناکس انتظامات پر ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کے جرمانے بھی آئے سرکٹ ہاؤس ملتان میں ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ایم پی اے کاسم کا انیس یونین کانسلز کے لیے ملنے والا ایک کروڑ ساٹھ یوارک روپے کا فنڈز لینے سے انکار کہا کہ ان پیسوں سے ہلکے میں صفائی بھی نہیں ہوگی تو لینے کا کیا فائدہ وزرعالہ پنجاب کے سامنے احتجاج کا اعلان جو آ جائے اس پر بسم اللہ کرنا چاہیے مشیر وزرعالہ پنجاب جاوید اکفر انسالی نے فنڈز لینے کا مشبرہ دے دیا میٹرپولیٹن کارپوریشن بہاولپور کی حدود میں رہنے والے شہریوں کے لیے اچھی خبر شہر کی اکیس یونین کانسلز میں سیوریج، وارٹر سپلائی، ٹیفٹائل سمیتھ چھوٹے ترکیاتی منصوبوں کے لیے بین کروڑ بہتر لاکھ روپے کے فنڈز منصوب کارپوریشن نے ایم این اے فاروق آزم ملک اور سبائی وزرعہ خوراک سامیولا چودری کی تجریز کردہ سکیمز مان لے عبامی مسائل کا حل اولین مقصد ہے سبائی وزرعہ اکسائز حافظ ممتاز کی ملکان میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ سمارٹ کارڈ میں ٹیکنیکل مسائل آ رہے ہیں ایجنٹ مافیا کے خاتمے کے لیے ایپ لے کر آ رہے ہیں خالی اسامیوں پر جلد بھرتی کی یقین دہانی بھی کروائی ملکان کے علاقے شجاباد میں تین افراد کے قتل کی لرزہ خیز وارداد شوہر نے اپنی بیوی اپنے دوست اور اپنی دس ماہ کی بیٹی کو سوریوں کے وار کر کے قتل کر دیا مکتولین میں چالیس سالہ مرتضاء بائیس سالہ شمشاد اور کرن شامل سٹی پولیس آفیسر زبیردر ایشکاں موقع وارداد کا دورہ کہا ملزم یاسین اور مرتضاء ایک جگہ کام کرتے تھے ایک ہی دھر میں رہتے تھے مجرم کو جلد گرفتار کر لیا جائیں مہد میں ایکسائز کے نکم میں ملازمیم کی خیر نہیں پروپٹی اور وہیکل ریجسپیشن ٹیکس کی ریکاوری کا احداث مکمل نہ کرنے پر کاروائی ہوگی سبائی وزیر ایکسائز کی ذریعہ صدارت اجلاس میں ناہل افسران اور اہلکاروں کے تبادلوں کی پالیسی تیار کر لی گئی سبائی وزیر حافظ منتاز کی ایکسائز کا تمام ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہیدار سہر دشمنوں کے لیے پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی کاروائیاں نیرہ غازی خان ڈیویزن میں فوڈ پورڈکشن یونٹس اور سویٹس اور بیکرز پر چھاپے نتادی پوائنٹس لائسنس نہ ہونے پر سی ناکس انتظامات پر ایک لاکھ پچیس آزار روپے کے جرمانے بھی آئے سرکٹ ہاؤس ملتان میں ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ایم پی اے قاسم کا انیس یونین کانسلز کے لیے ملنے والا ایک کروڑ ساٹھ یوارک روپے کا فنڈس لینے سے انکار کہا کہ ان پیسوں سے حلقے میں صفائی بھی نہیں ہوگی تو لینے کا کیا فائدہ وزیراعلا پنجاب کے سامنے احتجاج کا اعلان جو آ جائے اس پر بسم اللہ کرنا چاہیے مشیر وزیراعلا پنجاب جاوید آخفر انسالی نے فنڈس لینے کا مشفرہ دے دیا میٹرپولٹن کارپوریشن بہاولپور کی حدود میں رہنے والے شہریوں کے لیے اچھی خبر شہر کی اکیس یونین کانسلز میں سیوریج، وارٹر سپلائی، ٹیفتائل سمیتھ چھوٹے ترکیاتی منصوبوں کے لیے پین کروڑ بہتر لاکھ روپے کے فنڈس منصوب کارپوریشن نے ایم این اے فاروق آزم ملک اور سبائی وزیر خوراک سامیولا چودری کی تجریز کردہ سکیمز مان لے عبامی مسائل کا حل اولین مقصد ہے سبائی وزیر اکسائز حافظ ممتاز کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ سمارٹ کارڈ میں ٹیکنیکل مسائل آ رہے ہیں ایجنٹ مافیا کے خاتمے کے لیے ایپ لے کر آ رہے ہیں خالی اسامیوں پر جلد بھرتی کی یقین دہانی بھی کروائی کوٹ مٹھن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا سالانہ 122 آرز دوسرے روز دربار فرید میں محفل سما ولیہ دربار فرید خواجہ روال مہین قریجہ کی شرکت ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری سکیروٹی کے پول پروف انتظامات واؤک ٹرو گیٹس نصب کر دیئے گا ہے صوفی اکرام کی روحانیت کے غیر ملکی بھی دل دادا کوٹ مٹھن میں حضرت خواجہ غلام فرید قریجہ کا سالانہ اور دنمارک سے آیا غیر ملکی زائرین کی دربار فرید پر حاضری زائرین کی روحی سے گفتگو کہا کہ دربار پر حاضری دے کر دلی خوشی ہوئی جنوبی پنجاب کے لوگ بہت پیار دینے والے ہیں وزیر اعظم کا کامیاب جوان پروگرام جنوبی پنجاب پہنچ گیا افتتاحی تقریب کل ویمن یونیورسٹی ملتار میں ہوگی وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرطاز گل افتتاح کریں گی طالبہ کو پروگرام سے متعلق آدھاہی اور معلومات فراہم کی جائیں گے اپنے گھر کا خواب ہوگا شرمندہ اتابی کمیشنر ڈیرہ خازی خان رسیم سادے کی ذریعہ صدارت لیا ہاؤسنگ سکیم بارے ازلاس بے آباد کالونیوں بارے ریپورٹ طلب سکیم کے لیے تجویز کردار اکبار تمام تفصیلات اکتھی کرنے کے احکامات بھی دیئے اب مریضوں کو دربدر نہیں ہونا پڑے گا بہاول وکٹوریا ہسپتال میں مریضوں کی مدد کے لیے خصوصی ٹیم کائنات کرنے کا فیصلہ مقصود یونی فارم میں موجود ٹیم ایمرجنسی مریضوں کی معاونت کرے گی ایم ایس وکٹوریا ہسپتال ڈاکٹر عزیز الرحمان خان کا کہنا ہے مددگار ٹیم مریضوں کو سہولیات فراہم کرے گی ملکی معاشیت کا استحکام کا اہم ستون ناکس پالیسیوں کی نظر لوڈرہ میں کپاس کی سرکاری سطح پر خریداری نہ ہونے سے فصلت گل گئی کپاس پچیس سو سے تین ہزار روپے فیمن میں مکنے لگی کرجوں تلے دبا کاشتکار موشی بدھالی کا شکار حکومت سے ٹی سی پی کو فال اور ایپٹما کا قبلہ درست کرنے کا مطالبہ ملتان میں تاجر برادری ایف بی آر کے سامنے ڈٹ گئی دس ہزار روپے سالانہ آسٹن ٹیکس سے متعلق بیان کو مسترد کر دیا سینئر نائب جیرمین مرکزی تنجریم تاجران پاکستان شیخ اکرم حکیم کے گفتگو کہا کہ ایزی آر حکام کی ٹیکس سے متعلق ریسرچ ٹھیک نہیں ہم تو ایک لاکھ روپے سے زائد کا سالانہ ٹیکس دے رہے ہیں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار اب چلان نہیں مقدمہ بھی درج ہوگا سگنل توڑا آور پروسنگ کی تو حوالات کی ہوا کھانا پڑے گی ڈیپٹک کمیشنر مزفرگڑ امجد چوہترین نے احکامات جاری کر دیئے قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کہتے ہیں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی سے حادثات کی شرعہ میں اضافہ ہوتا ہے اور سرکاری نوکری کے حصول میں انٹی ایس ٹیسٹ سب سے بڑی رکاوٹ دسٹرک ہیلتھ آتھارٹی رحیمیر خان میں خالی آسامیوں پر بھرتی مسئلہ بن گیا پینتی سیٹس کے لیے صرف تین امیدوار ہی انٹرویو دے سکتے ہیں موسیقی